اسلام علیکم دوستو میں ہوں واجید اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض الیکٹیکل سلوشن دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک یونٹی کا آر پی ایم اور کانٹر میٹر جس کا مارڈل یو ٹی تین سو تیہتر ہے دوستو اس آر پی ایم میٹر کو آپ یوز کر کے کسی بھی فین کے کسی بھی روٹر کے آر پی ایم میر کر سکتے ہیں اور یہ کانٹنگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے پرماننٹ ڈسپلی آر پی ایم میٹر پر وی کیسی بھی ہوں انم یا اس بודעتی ہونکوں کے سمجھے ہوں ان میں محل کر بہتا ہے فیاد میں روٹر وفینے کے آری پی ایم میر کر سکتے ہیں کے bisher جیسا کہ ہے خدا بہتر کے آیا کہ کسی بھی روٹر کے آر پی ایم روٹر رو 2008 جس کے لیے ہم ایک کانٹر میٹر اس کی دون سے منسل روٹر لمحے سے چاہتے ہیں سنب کی وصarette ایسی پر بھی ایک روٹر دی ایم عدیق معج کی ہے جس کی آپ کو معجار بھی چاہنا پر YEY علیکisl亭 تھے اور کونٹنگ کر سکتے ہیں ہم اس کی انبوکسنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا فنکشن ہے اور اس میں کونٹنگ کیسے کرتے ہیں اور آرپی ایم کیسے میر کرتے ہیں اور اس کے بٹنز کی کیا کیا فنکشن ہے یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جن لوگوں نے فیاض الیکٹرکل سلویشن سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے جی دوستو ابھی ہم اس کی انبوکسنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو یہ سب سے پہلے ہمیں اس میں تین سیل ملتے ہیں اور ایک ہمیں یہ سٹرپ ملتی ہے جو کہ ہم جس کے ہم نے آرپی ایم یا کونٹنگ کرنی ہو اس چیز کے اوپر لگا دیتے ہیں جیسا کہ یہ فین ہے اس پہ میں نے فیلال ایک واشر لگائی ہے آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اس کو بھی ٹیٹیکٹ کر لے گا اور یہ اس کو بھی ٹیٹیکٹ کر لے گا تو یہ ایک چیز یہ ملتی ہے اور یہ ہے ہمارے پاس یونٹی کا مینی ٹیکومیٹر جس کا مارڈل یو ٹی تین سو تیہتر ہے اگر آپ اس کو پرچیز بھی کرنا چاہیں تو ازیلی پرچیز کر سکتے ہیں میں نیچے ڈسکریپشن میں لنک بھی آپ کو شیئر کر دوں گا اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ منول نکلتا ہے جس پہ اس کی لکھا ہوا ہے کہ اس کے بٹنز کی کیا کیا سیٹنگ ہے اور اس کو کیسے یوز کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اس پہ منشن ہوتی ہیں اور اس کے بعد ایک ہمارے پاس یہ یونٹی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے اور یہ کیلیبریشن سرٹیفکیٹ ہے یہ شو کرواتا ہے کہ یونٹی کے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک سرٹیفائیڈ چیزیں ہوتی ہیں ان پہ ٹیسٹنگ ہوئی ہوتی ہے تو دوستو ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ورکنگ کیسے کرتا ہے اور ان میں دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں جو بٹنز ہیں ان کے کیا کیا فنکشن ہیں جی دوستو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو بٹن ہیں ان کے کیا کیا فنکشن ہیں سب سے پہلے اس کا یہ پاور بٹن آ جاتا ہے اس کو دبانے سے یہ ہمارا جو ہے میٹر یہ آن ہو جاتا ہے اور اس میں ایک بٹن ہے آر سی لیزر یہ آر پی ایم میر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور جو سی ہے یہ کانٹر کانٹنگ کرنے کے لیے اگر ہم اس کو ایک دفعہ دبائیں تو یہ آر پی ایم میر کرے گا اگر پھر دبائیں تو یہ کانٹنگ کرنا سٹارٹ کر دے گا اور جو اس میں موڈ کا فنکشن ہے یہ بیسیکلی جو آپ نے لاسٹ ٹائم اس کی آر پی ایم یا کانٹنگ کی ہوگی تو اس کو یہ سیف کر لیتا ہے آپ بعد میں بھی یہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو دبا کے ہی رکھتے ہیں تو وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے جو آپ نے پہلے لی ہوتی ہے اور اس میں ایک ہولڈ کا بطن ہے اگر آپ نے آر پی ایم میر کر لیے ہیں اور بعد میں آپ نے دیکھنے ہیں تو اس کو آپ ایک دفعہ دبائیں تو وہ اسی جنگہ ہولڈ ہو جائیں گے اور آپ اس کو دیکھ سکیں گے یہ بٹن کافی یوز ہوتا ہے اگر اس کو آپ لانگ پریس کر کے رکھیں اس کی بیک لائٹ آن ہو جائے گی اللہ ہم کسی دہلیٹ کر دیکھ لیکن تو اپنے ایم میٹر ہrendre اب دوستو ہم اس کی تیسٹنگ کر کے دیکھ لیتا ہے یہ ہمارے پاس چار انچ کا فین ہے اب اس پر تیسٹنگ جائے لیکھ لیتے ہیں یہ کتنے رپی ایم کا ہے اور اس کی کونٹنگ بھی کر کے دیکھیں گے اب میں اس کو اون کر لیتا ہوں اپنے یوٹی کے میٹر کو بھی اور فین کو بھی میں اون کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی اپی ایم anarپی ایم کے موڈ میں ہے آپ یہ دبائیں گے تو یہ کونٹنگ کے موڈ میں آ جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ارپی ایم کے موڈ میں آ گیا ہے اس کو دوبارہ دبائیں گے یہ تو کونٹنگ کے موڈ میں آ جائے گا اگر آپ نے اس کی بیک لائٹ کون کرتا ہے تو ہولڈ کے بٹن کو پریس کر کے رکھنا ہے یہ دیکھیں اس کی بیک لائٹ آن ہو گیا ہے تو ابھی یہ ڈے کا ٹائم ہے اس وجہ سے آپ کو میں بھی واضح نظر نہ آ رہی ہو یہ رات میں آپ کو واضح نظر آ سکتی ہے تو دوستو ابھی ہم اس کو دبائیں گے تو یہ آف ہو جائے گا تو ابھی میں اس کے ارپی ایم میر کرتا ہوں آپ کوئی بھی فین چھوٹا بڑا کسی لئے بھی ارپی ایم میر کر سکتے ہیں اس کو یوز کر کے یہ ابھی میں اس کو اون کر لیتا ہوں یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بائیس سو پچھتر ستر کے قریب ارپی ایم اس کے بتا رہا ہے جو ہمارا یہ فین ہے تو اس کے بائیس سو ستر پچھتر ارپی ایم ہے اور اگر میں اس کو ہولڈ والا بٹن دباتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے ادھر ہی ہولڈ کر لیا ہے یہ بائیس سو تری سٹھ بتا رہا ہے تو ایوریج اس کی بائیس سو ساٹھ ستر پچھتر کے قریب اس کے ارپی ایم ہے تو ابھی ہم اس کی کانٹنگ کر لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی سپیڈ میں کانٹنگ کرتا ہے کہ نہیں یہ میں ابھی اس کو کانٹر میٹر میں شفٹ کرتا ہوں اور یہابی میں یہاں میں کونٹنگ کرتا ہوں اس کی یہ جیسا کہ آپ دیکھنا ہے carp تو آپ یہ کونٹنگ کو holد بھی کروا سکتے ہیں کہ آپ نے تیس سیکنڈ پر دیکھنا ہو کہ کتنی کونٹنگ ہوئی ہے یا بیس سیکنڈ دیکھنا ہو تو سات stop watch درکھ کے اس کی حول کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنک کونٹنگ ہوئی ہے یہ موسٹلی پیکجنگ مشین میں یوز ہوتا ہے کسی چیز کو کانٹ کرنے کے لیے تو دوستو یہ تھا ہمارا دیجیٹل مینی ٹیکو میٹر جس سے ہم آر پیم اور کانٹنگ میر کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو دوستو یہیں تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ